اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاری ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیرے بچوں آج جو ہمیں آج جو میں نے چنا ہے آج کے کلاس ہمیں ایسے رائٹنگ کے بارے میں ایسے کے بارے میں ہمیں آج تھوڑا جانکاری حاصل کرنی ہے یہ ایسے جو ہوتا ہے مضمون جو ہوتا ہے یہ اردو میں بھی ہوتا ہے اور انگریزی میں بھی ہوتا ہے جس طرح ہم انگلیش میں ایسے لکھتے ہیں اسی طرح ہم اردو میں بھی مضمون لکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے سے ہی چھٹی جماعت سے سیکھ لیا ہے کہ مضمون کس طرح لکھا جاتا ہے لیکن آج کا مضمون جو ہے وہ میں نے چنا ہے یہ میری زندگی کا مقصد کے بارے میں ہم آج تھوڑا جانکاری حاصل کریں گے اور مضمون کلم بند کریں گے ہر انسان کے زندگی کا کوئی کوئی مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنی کی تمنہ اور جدوجہت سے ہی زندگی کے اندر باقائدگی پائدہ ہوتی ہے زندگی کی مسارت سے انسان صرف اسی وقت لطف اندوز ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے کوئی مقصد ہو جون جو وہ اپنی مقصد کی قریب ہوتا ہے اس سے کامیابی کی خوشی اور لذت ملتی ہے کسی بھی مقصد کی کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر کتنا جذبہ ہے اگر سچا جذبہ ہو تو مشکل اور ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں اور جذبہ کمزور ہو تو اور جذبہ کمزور ہو تو اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقصد کی مقصد مقصد کی مقصد 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 اور جذبہ کمزور ہو تو اکثر ناکامی کا سامنا کرتا ہے مقصد کئی طرح کی ہو سکتے ہیں کسی کی زندگی کا مقصد صرف مال و دولت جمع کرنا اور کمانا ہے کسی کی زندگی کا مقصد اچھا کھلاری بننا ہے اور کھیل میں نام پیدا کرنا ہے کچھ لوگوں کا مقصد علم حاصل کرنا ہی ہوتا ہے کسی کا مقصد ڈاکٹری کا پیش اختیار کرنا ہے کچھ لوگوں کو سیاحت کی زندگی پسند ہے جہاں تک میری زندگی کے مقصد کا سوال ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دولت حاصل کر کے انسان کو خوشیاں کم اور پریشانیاں زیادہ ملتے ہیں سیاحت اور خطرات کی زندگی مجھے پسند نہیں شعری عدب اور آٹھ سے مجھے خطری مناسبت نہیں جنگ اور جدل کے زندگی سے میں بہت دور باغتا ہوں مجھے عبددہ سے دوسرے انسانوں کی خدمت کر کے مسرد ہوتی ہے یہ بظاہر اس مقصد کے حصول کا میرے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے معلم معلم درحقیقت یعنی استاد بننا معلم درحقیقت کون کا میمار ہوتا ہے دوسروں کو تعلیم دینے کا دینے کا مشاہد دنیا کا سب سے بائزت اور بڑا کام ہے معلم کا پیشہ شریفانہ اور قابل احترام ہے قوم کا مستقبل بچوں کی تعلیم تربیت پر انحصہ رکھتا ہے کیونکہ وہی جوان وہی وہی جوان ہو کر ملک کی رہنم بنیں گے اور حکمت سنبھالیں گے آج جو میں نے یہاں پر یہ ٹاپک چنا ہے یہ میری ذنگی کے مقصد کے بارے میں میں نے چنا ہے لیکن ہر کسی کو اپنی ازنگی کا مقصد ضرور ہوتا ہے لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اور یہ ویڈیو زیادہ اگر ہم اس پر تھوڑا بات چیت کریں گے لیکن یہ پورا اپلوڈ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ ختم ختم یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے آپ اس ٹاپک پر جو میں نے آپ کو اس بارے میں جو بول بھی دیا ہے اور اس کا میں نے آپ کا آپ کو فوٹوگرابی ڈال دیا ہے اس کو اپنی قابی پر لکھ کر اچھی طریق سے یاد کریں آہ تھانک یو اوکی